تحصیل ہندوارہ سے تقریباً چودہ کلومیٹر دور حاملہ پتی نامی گاؤں کے لوگ اس طرق کی آفتہ دور میں بھی پینے کے پانی سے محروم ہیں یہاں کی آبادی کا کہنا ہے کہ گاؤں کی خواتین پرانے زمانے کی طرح گاؤں سے دور ندی نالوں سے اپنے سروں پر مٹ کے اٹھا کر پانی لاتی ہیں یہ وہ پانی ہے جو بارشوں اور برپاری کے دوران ندی نالوں سے بہتا ہے تقریباً تین سو لوگوں کی آبادی پر مشتمل اس گاؤں کے لوگوں کو ندی نالوں کا گندہ پانی پی استعمال کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ مختلف بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے یعنی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا آ رہا ہے گاؤں کے ایک بزرگ شخص کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے ہو سنبھالا ہے تب سے حاملہ پتی گاؤں پینے کے ساپ پانی سے محروم ہے ای ٹی وی بارت کے لئے ہندوارہ سے شمیم بٹ کی ریپورٹ تب سے محروم ہے